حسان صاحب ویسے تو جیل بھرو تحریک کی ایک سیاسی تاریخ رہی ہے پاکستان میں یہ جو جیل بھرو تحریک ہے تحریک انصاف کی اس کو جو مخالفین ہیں آپ کے وہ خاصی تنقید کا بھی نشانہ بنا رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ہمارے پاس دو طریقہ ایک ہے کانونی چارہ جوئی اور کانونی راستہ خیال کردہ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دونوں جو ہمارے سپیکر ہیں پنجاب اور خیبت تونپا کے دوسرا طریقہ ہے پبلک انگیجمنٹ کا احتجاج کا جو کہ ہمارا جمہوری حق ہے اور اس کے اندر بھی ہم نے احتجاج کا یہ راستہ اس لیے اپنایا کہ یہ نون وائلنٹ ہے اس کے اندر لوگوں کو تقلیق نہیں ہوگی اس کے اندر ملک کا نقصان نہیں ہوگا لیکن ہم اپنے آواز اٹھانا چاہتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے جیل بھرو تحریک کی بات کر رہے ہیں جس کا تیسرا روز آج ہے پنڈی کا کمیٹی چوک پر گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں کارکنان بھی بارکنان بھی وہاں موجود ہیں حسان خوار صاحب مجھد ہے پاکستان تحریک انصاف کر رہے ہیں ہمیں ککلی ان سے بات کریں گے حسان صاحب ویسے تو جیل بھرو تحریک کی ایک سیاستی تاریخ رہی ہے پاکستان میں یہ جو جیل بھرو تحریک ہے تحریک انصاف کی اس کو جو مخالفین ہیں آپ کے وہ خاصی تنقید کا بھی نشانہ بنا رہے ہیں کل پشاور کے حوالے سے کہا گیا کہ اس طریقے سے لوگ نہیں نکلے کی فائدہ کیا واقعی جو حاصل ہونا چاہیے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے وہ اس تحریک سے ہو جائے گا دیکھیں بات جی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ہمارے پاس دو طریقے ہیں ایک ہے کانونی چارجوئی اور کانونی راستہ خیال کرنا اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دونوں جو ہمارے سپیکر ہیں پنجاب اور خیبر خطونپا کے ان کی پیٹیشن سپریم کورٹ میں ہیں وہاں پہ نو میمبر بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت بکا رہا ہے دوسرا طریقہ ہے پبلک انگیجمنٹ کا احتجاج کا جو کہ ہمارا جمہوری حق ہے اور اس کے اندر بھی ہم نے احتجاج کا یہ راستہ اس لیے اپنایا ہے کہ یہ نون وائلنٹ ہے اس کے اندر لوگوں کو تقلیق نہیں ہوگی اس کے اندر ملک کا نقصان نہیں ہوگا لیکن ہم اپنے آواز اٹھانا چاہتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں امپورٹن حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فازل جج صاحبان پر شقی تنقیب اس گھناؤنی سازش کو بے نکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے